بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد بے قدر اس نہیں و جمالہی یا وارث حق وارث ناظرین اکرام حضرت سلطان العارفین سلطان باور رحمد اللہ علیہ کی تلاش مرشد کامل کا جو مشہور واقعہ ہے وہ آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے کتاب والا ہے کرمات اولیاء اکرام حضرت سلطان العارفین سلطان باور کی والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے آپ نے ارز کیا کہ مجھے خدا کی معرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے والدہ مائدہ نے فرمایا پھر بھی ظاہری مرشد پر کرنا لازمی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہمکلامی کا شر فاصل ہونے کے اصول ارشاد اور تلقین کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا جس کا مفصل ذکر سورہ کیف میں موجود ہے یہ سن کر آپ نے ارز کیا کہ آپ میرے لئے کافی مرشد ہیں آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں کیونکہ امات المومنین اور سیدہ تنیسہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور رابعہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی بس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے غرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں فرمایا کہ خدا کے زمین میں چل پھر کر تلاش کرو اور بابرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا آپ فوراں اٹھے والدہ مائدہ کو سلام کیا اور دریائے راوی کی طرف چل پڑے جب آپ دریائے کے کنارے پہنچے تو وہاں اپنے حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ کے فیض کا شورہ سنا جو ایک گاؤں میں مقیم تھے آپ وہیں ان کے پاس پہنچے تو آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے پھر اپنا مقصود عرض کیا حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے درویش تم چند روز ٹھیرو مجاہدہ کرو اور تمہارے ڈیوٹی مسجد کا پانی بڑھنا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے پانی بڑھنے کے لئے مشک مانگی اور درویشوں نے یہ واقعہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان العارفین قصرہ کو بلائے اور فرمایا اے درویش کیا تمہارے پاس دنیا کا مال ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہے شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر یاد رکھو وہ دو کام نہیں ہو سکتے پہلے مالو مطا سے فارغ ہو لو پھر اس مقصد کے لئے یہاں آنا یہ سن کر آپ فوراں گھر واپس آگے چونکہ آپ کی والدہ مائدہ بھی ولی اللہ تھی اس لئے انہوں نے پہلے ہی آپ کے اس گھر سے لوٹنے کا ذکر آپ کی پاکیزہ دوائے سے کر دیا تھا اور انہیں اپنا اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لینے کا حکم بھی دے دیا تھا انہوں نے زیور وغیرہ زمین میں دفن کر دیا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اس وقت سلطان عارفین قلصورہ کے فرزند حضرت نور محمد علی رحمت شیخ خوارگی کی حالت میں گہوارے میں تھے جب آپ تشریف لائے تو والدہ مائدہ نے آنے کی وجہ پوچھی حضور نے ارز کیا کہ شیخ نے دنیاوی مالو مطا کو دور کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی مال نظر آتا ہے تو دور کر لیں حضرت قلصورہ نے بچے کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی جو نظر بس سے بچاؤ کے لئے ڈالی گئی تھی آپ رحمت اللہ نے اسے اتار کر باہر پھینک دیا پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی دنیاوی مال ہے تو دو تاکہ اسے باہر پھینک دیا جائے والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا تمہارے گھر میں مال کہاں آپ رحمت اللہ نے ارز کیا کہ مجھے ابھی بدبو آ رہی ہے والدہ مائدہ نے فرمایا اگر بدبو آتی ہے تو جہاں سے ملتا ہے لے کر باہر پھینک دو چنانچہ جس جگہ زیور دبایا گیا تھا وہاں سے نکال کر آپ نے باہر پھینک دیا اور فارغ ہو کر شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدوت میں دوبارہ آذر ہوئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہوگے اب اپنی عورتوں کا کیا کروگے چنانچہ آپ دیدار ذات کے مستلست اسی وقت واپس گھر لوٹے تاکہ آپ نے اس دواج کو آزاد کر دیں اللہ اللہ یہ خدا کی سچی طلب شاہ صاحب نے آپ کا امتحان کتنا سخت لیا مگر آپ کے خدا کی طلب میں کس چیز کی پروار نہیں کر رہے تھے آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کی مستورات کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا تم سے قطع تعلق کی گھر سے آ رہا ہے تم ہوشیار ہو جاؤ اور میرے پیچھے بیٹھ جاؤ گئی ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کی طلب میں مست تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ کہہ دے چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اتنے میں سلطان و عارفین بھی تشریف لے آئے والدہ مائدہ نے فرمایا بیٹا تمہاری مستورات تمہیں اپنے حقوق بخش دیتی ہیں اگر تم خدا کو حاصل کر کے آوگے تو بہتر ورنہ تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں چونکہ آپ رحمت اللہ علی شریعت کے سخت پابند تھے موسیقی 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 بے شاہ صاحب رحمتلالی کے کے ساتھ بھائیے حضر شاہ صاحب رحمتلالی مذنر کافت سے گھرکتا جائے کہ آتے اصلا رکھیں کلکٹلک پوچھا آپ رحمتلالی کرتیا کے یاری ہے اور آمادار مختلف کا پسرت کرویے اس کی آخر کی قامل جزیں گے گا شکا تھا فرمایا کہ اے درویج جس لیمو کہ تم مستحی کو تو ہمارے کام سنبائے ہیں البتہ ہم تمہاری اپنے سرکتے ہیں جن جگہ تمہارے مقید ہیں دو جگہ بتا دیتے ہیں پھر عزت شاہ صاحب نے آپ کو شاہ سکھا ہے کہ تو یہ شیخ صعید علصادہ حضرت پیر عبدالرمان شاہ صاحب زینری قاضی کے قسمت کے جاؤں جو داری شاہ صلطان ہیں انہاں کہ حضرت مبارکار سے حضرت شاہ صلطان کے دلی رحمتوں کے بعد اتناعی صفر میں ایک ایسا محضور دیکھا جس میں آپ کے خلیفہ سلطان وقت والے کی طرف دیو کا سلطان اس پر لکڑی کہی گیا سبار کیا کہ وہ شوکر گر پڑا اس وقت میں دوسری مدبہ لکڑی مالک رکھائی دو جو سلطان وارکی نے اس کا ہاتھ پکڑیا اور شمایا اے صاحب حضرت پر مصدر ویش ہے لے سب وہ اے لسلطان دیماغ ہے اے ایسا دار پھر اتنا کردار نہیں کی وہ مصدبہ آیا اور چلا گیا اگر آپ نے سلطان کی خیاض تو حالت اس وقت پہتا ہوں ملا کر جوانا ہوں اسے پہلے کمیا ملک رکھائی دو جوانا ہوں اسے پہلے کمیا اسے پہلے کنگری مار گڑھتا تو ہم اسے پہلے کنگری ہوشوئی نہ آنا سکتے کراب نمزلالے باندرک سے دو پھر آگے تلاش یاگی ایسا دار پھنگری 6 ایسا دکھے پہنچے خودانل شیخیر اسے درمان لے دیا گیا ایک دنگیس کو ہمائے کمیانا ہوں اسے پہلے کورا رہا ہے یا اور اسے ہمائے بات دے آؤ اور ہمائے بھی بلی کامل کی پراسط سبین اور نگاہ پر کمیانا کام کریے کسی دلسانات اندرکیر صاحب شایران سبزار ہیں آپ یا اوپ کوئی اکبر سبزار کی طرح سبزار کی کام کو بھی سرسیام دینے اور دالبان اکی تلکیز میں سبزار بھی جاری رکھ رہے ہیں حضور صاحب کے بھی اسے پہلے کمیانے سباق تبھی غیر آزر نہیں اور اسے پہلے کمیانے اسے پہلے کمیانے سازم کے سازم کو بھی دیکھ رہے ہیں جس پیانی کی برس اور اراسے کا ازمی رکھتے ہیں اس کا اٹھا ہوا قدر سبزار کی بلانتر ہے اسے سبزار کی بلانتر ہے آنے والا بھی دور ہے اور آپ پہلے کمیانے کہہ کر دیتے ہیں کہ جاہوز شکل سلط کا اکستان بلا فلان آسل سے اٹھا ہوا فلان کا دنشہ امداب کی رکھنے والا ہے اسے ہمارے خاص لے آؤ ولی اللہ کے لئے کمیانے والے اور فلان والے دوست کی مرضی یہ ایسی تھی برما پر بچاتی تو پہلا قدر اٹھا کر منزل کمسوس پر رکھ سکتے تھے جو جاہوز شکل سکتے تھے وہ مرض کو اور مقام آتے تارشیس مرض پر کی ہے ولی اللہ کو اتباز دارے قائم نے اللہ تعالیٰ دمان و مقام پر تصور پاتے ہوتا ہے کہ جب چاہتے ہیں کوئی اس کے مرض دولے تھا ہے اور اس طرح جہاں کو جب چاہتے ہیں اور اس طرح جہاں کو اپنے والے کے مضافے کہ برست کرنے کے لئے آمدر میں برست جزاں کو دری شکل سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ادایو راتنک طرح چل پڑا حضر سلسہ اور سینٹو سرانکر اٹھا کر سے گرانکہ دیارے تھے یہ تپر دوست آپ کو سکتے ہیں تو آپ کو سندوستاندار حضر سلسہ کی مضائے پردنی اور شکر سلسکو پا کر آپ کے سماکر لیا موسیقی لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ فقیر کامل قیمتی گوئر مفتد تقسیم کر رہا ہے تو موقع کو غنیمت جانا اور دھڑا دھر فیض آسل کرنا شروع کر دیا پھر کیا تھا ہفتوں کے اندر اندر بے شمار مخلوق خدا جمعوں کی بازار اور گلیاں لوگوں سے بھر گئے راستے بند ہو گئے اور تمام شہر میں غلصہ مچ گیا حضر پیر صاحب کی درویش بھی ادھر آنکلے جب مخلوق خدا کو اس طرح سے جمع دیکھا ہے تو وجہ دریافت کر کے حضر پیر صاحب عبد الرمان قادری یعنی اپنے شہر کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا حضرت آج شہر میں ولی اللہ داخل ہوا ہے جو اپنی توجہ سے عام مخلوق خدا کو جذبات الہی میں لاتا ہے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا جاؤ اور اچھی طرح معلوم کر کیا ہو کہ وہ درویش کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے اور کس خاندان اور سلسلے سے تعلق رکھتا ہے درویش وہاں پہنچے تو دیکھتے پہچان لیا دوڑتے ہوئے پیر صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ حضرت یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے تلقین فرمائی ہے اور فیض بخش کر رخصت کیا ہے یہ سنکر آپ کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ جاؤ اس سے میرے پاس لاؤ درویش واپس کیا اور حضرت سلطان العارفین کل سرہ کو حضرت پیر صاحب کے خدمت میں حاضر کر دیا حضرت پیر صاحب نے جڑک کر فرمایا ہے درویش ہم نے تجھے یہ خاص نعمت انایت کی اور تو نے عام کر دی آپ رحمت اللہ علیہ وسلم کیا کہ سیدی جب بڑی عورت روٹی پکانے کا طبعہ بازار سے خریدتی ہے تو اسے وجہ کر دیکھتی ہے کہ آئی یہ مجھے کام دیتا رہے گا اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینج کر دیکھتا ہے کہ اس میں لچک کافی ہے یا نہیں تو میں نے جو آپ نے نعمت عزمہ حاصل کی میں بھی اس کی عزمائش کرتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی ہے اور اس کی معایت کیا ہے پس جس طرح حضرت سید المرسلین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور سے مجھے حکم ہوا تھا کہ خلق خدا سے محبت کرو اسی طرح آپ نے بھی حکم دیا تھا کسی عزماؤ اور فیض کو عام کرو انشاءاللہ لذیذ قیامت تک یہ نعمت ترقی پذیر ہوگی تو ناظرین سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ اور جس طرح ہم نے عزر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرمات آپ تک پہنچائی ہیں اور ان کا جو مرشد حق کی تلاش کا جو سفر تھا انہوں نے طے کیا اور اپنے مرشد کو انہوں نے پا لیا اور ان کی رہنمائی کی ان کے مرشد نے ان کو اپنے فیض سے فیض یاب کیا تو ناظرین عزر سلطان باہو اور دیگر اولیاء کرام کی کرمات سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سلسلہ وارثی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سلسلہ وارثی اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے